پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھن دوستو آج پہلی بار رسیہ اور یکرین یود کے درمیان کی ایک ایسی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو جانکاری دینے جا رہے ہیں جو یقیناً اس چینل میں پہلی بار یہ ویڈیو اور اس میٹر پہ اس ویڈیو کو نصر کرنے جا رہا ہوں میں پیارے دوستو بم اور بارود کے سائے میں گولہ بارود رسیہن ٹینک اور یکرینی ہنسلے کے بیچ اللہ اکبر کی صدا گنجی برفیلی ہوائے اور آسمان سے برستے بارود کے بیچ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نجر آئے اللہ اکبر کی صداے بلند کرتے ہوئے نجر آئے یہ کون تھے جو برپ کے سائے میں بارود کے بیچھونے میں نماز زدہ کر رہے تھے اور ان کی آنے کی دستک سے یکرین میں ہر کم کیوں ہیں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کلیجے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن اور all notification کے option کو دبا لے دوستو مانوتا کے لئے کوئی بھی جنگ صحیح نہیں ہوتا ہے چونکہ ہر جنگ کا انجام تباہی ہوتا ہے اور ہر جنگ سے جانمال کا نقصان ہوتا ہے اور اس سمیں ایک طرف رسیہ نے یکرین کے اوپر یلگار کر رکھا ہے دھاوا بول رکھا ہے تو دوسری طرف یلگار یکرین نے بھی کیا ہے کسی بھی صورت پہ وہ اپنی مٹی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اپنی جان کی بازی لگانے کو تو تیار ہے لیکن اپنی مٹی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے دوستو دنیا کا سائد ہی کوئی ملک یا کوئی انسان ہوگا جس کو گلام رہنا پسند ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے آزادی ملے اور وہ آزاد ملک میں رہے اور اسی آزادی کی جد و جہد ایک طرف یکرین والے لڑ رہے ہیں تو دوسری طرف رسیہ اپنے ملک کو ناٹو کے سینکوں سے بچانے کے لئے یود کر رہا ہے یعنی موسکو کو ناٹو سے دور رکھنے کے لئے یود کر رہا ہے ناٹو ایک سنگٹھن ہے جس میں امریکہ جرمنی فرانس انگلینڈ جیسے بڑے بڑے دگج ملک سامل ہے خاص طور پر اگر ان دیسوں میں سے کسی پر اگر کوئی ایک بھی اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سارے جتنے ناٹو میں یعنی نورت پریٹی یہ جو سنگٹھن ہے ناٹو کا اس کے جتنے سدس دیس ہیں اگر ان سدس دیسوں میں سے کسی پر بھی کوئی اگر دوسرا آدمی اگر حملہ کرتا ہے تو پھر یہ سارے دیس مل کر اس سے لوہا لیں گے اس سے ٹکراتے ہیں اور اسی کے لئے دوستو اور جو ناٹو ملک ہوتے ہیں ناٹو سنہ کو ایک دوسرے کے یہاں رکھنے کی عنومتی دیتے ہیں ناٹو کا پرمک آپ سمجھ سکتے ہیں امریکہ ہے اور امریکہ اور رسیہ دنیا جانتی ہے کہ ان دونوں میں 36 کا آکڑا رہتا ہے اب دوستو جو معاملہ اس سمجھ چل رہا ہے رسیہ میں اس رسیہ میں آسمان سے برستے ہوئے بم کے دوران برفیلی ہواوں کے دوران برف کی گھنگور بارش کے دوران اللہ اکبر کی نارے نجر آنے لگے جب لوگوں نے دھیان دیا کہ یہ برف کی چادر میں نماج پڑھنے والے کون ہیں ہار کو کپا دینے والی سردی کے بیچ یہ سزدہ کرنے والے کون ہیں تو لوگوں نے دھیان جب دیا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ چیچین بیدرو ہی ہے چیچینیا کے سینک ہے اور چیچینیا جو ہے وہ روس کا ویسواس پاتر علاقہ ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ چیچینیا جو ہے یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کو روس کا ویسواس بھاجک مانا جاتا ہے یعنی روس اس پر آنکھ موند کر ویسواس کرتا ہے دوستو یہ جو چیچینیا ہے اس کے پرموک رمجان کاشتروں ہیں دوستو اور چیچینیا کے جو سینک ہوتے ہیں وہ اس کو کافی ججھارو اور کافی لڑاکہ مانا جاتا ہے اس لیے روس کی مدد کرنے کے لیے چیچینیا نے اپنے سینک بھیجے ہیں دنیا چیچین سینکوں کے اس ٹکڑی کو ہنٹر ہنٹر سینک کہتے ہیں یا گد فوج گد فوج بھی اس کو کہا جاتا ہے اور ہنٹر سینک یعنی سکاری بھی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں پھر سمجھئے کہ ان کا کلیان ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو رسیہ کے دوارہ یوکرین بھیجا گیا ہے اور یوکرین میں جنگ کے بیٹھ یہ نماز ادا کرتے ہوئے نجر آئے اور جب ان کی پس تصویریں وائرل ہوا تو پھر مانو دوستو ایک طریقے سے کوہرام مچ گیا پیارے دوستو یہ تو ہوا جنگ کے دوران نماز کی حقیقت لیکن پچھلے دنوں دوستو ایک بار پھر سے فلسطین کے بیچ مسجد اقصہ کے سامنے نماز کو لے کر اور یہودی اور مسلمانوں کے بیچ میں پھر سے سنگھر سو گیا دوستو دنیا جانتی ہے کہ ایک لمبے عرض سے فلسطین میں فلسطین کے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان سنگھر سو ہوتا رہا ہے مسجد اقصہ پر قبضہ کرنے کا کوسس لگاتار کیا جا رہا ہے لیکن فلحال ابھی تک مسجد اقصہ پر قبضہ وہ نہیں بنا پائے ہیں مسجد اقصہ کے چاروں طرف یہودیوں کی حکمرانی چل رہی ہے وہی قابض ہیں لیکن مسجد اقصہ پر ابھی ان کی حکمرانی نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہاں پر دب دبا ہے پیارے دوستو یہ خبریں یہ زانکاری کافی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا چونکہ معاملہ مسجد کا ہے معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہے تو لوگ اس کو جیادہ اچھال مارتے ہیں گودی میڈیا اس کو جیادہ اچھال مارتا ہے رب کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اس طمعے جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں جو جنگ کے مہموہانے پہ تیسرے تھرڈ ورلڈ وار کے مہانے میں دنیا کھڑی ہے رب تبارک وطالعہ پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا میں امن و امان قائم رکھے جو جنگ ہو رہا ہے اس جنگ کو رب تبارک وطالعہ اپنے محبوب کے صدقے جلد سے جلد بند کرا دے تاکہ دنیا میں امن و امان چین و سکون قائم رہ سکے جو بے گھر ہو گئے ہیں وہ گھر میں لوٹ سکے جن کے اپنے اس جنگ میں کھوئے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ گوایا ہے رب تبارک وطالعہ ان کی گائب سے مدد کرے تاکہ وہ پھر اپنے تمام چیز کو واپس پا سکے اور جو دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو سبر دے